ہٹلر نے جرمنی میں جن یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور جن کو ملک سے نکال دیا تھا وہ آج اتنے طاقتور کیسے بن گئے کہ دنیا کی ستر فیصد دولت یہودیوں کے پاس ہے جو یہودی جرمنی میں بیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے وہ آج دنیا کے امیر ترین افراد کیسے بنے دوستو یہودیوں کی کل آبادی دنیا کی آبادی کی بمشکل ایک فیصد ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا پر حاوی ہیں دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور ایک ریپورڈ کے مطابق دنیا کی ستر فیصد بڑی کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں لیکن کیسے 1949 میں جو یہودی بیکاری ہوا کرتے تھے وہ آج اتنے طاقتور کیسے بنے یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو یقینن بہت دلچسپ اور انفرمیٹیو ہوگی اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹسکیشن کو انہوں کر لیجئے ساکھے آپ ہماری یوٹیو فیملی کا حصہ بن جائیں آپ کو ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی تو دوستو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودی کتنے امیر ہیں پوری دنیا میں یہودیوں کی عبادی ساکھلاک ہے جو مشکل سے دنیا کی عبادی کا ایک فیصد بنتا ہے لیکن یہ ایک فیصد عبادی پوری دنیا کو کنٹرول کیسے کرتی ہے امریکہ میں ایسائیوں کی اکسیریت ہے لیکن معاشی طور پر یہودی طاقتور ہے اس لیے امریکہ میں وہی کچھ ہوتا ہے جو یہودی چاہتے ہیں اگر ہم دنیا کے دس امیر ترین افراد کو دیکھیں تو ان میں سے فیس بک کے بانی مارک زکبک اور گوگل کے کو فانڈر لیری پیر دونوں یہودی ہیں یہودیوں کا واحد ملک اسرائیل ہے جو پاکستان کے شہر کراچی سے بھی چھوٹا ہے اسرائیل جزیرہ عرب میں واقع ہے اس کے چاروں طرف عرب ممالک ہیں لیکن اس چھوٹے سے ملک نے تمام مسلمان عرب ممالک کے ناک میں دم کر رکھا ہے یہ ملک عرب میں جو چاہے کرتا رہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاہ سکا دنیا کی معاشیت اور میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والے بھی یہودی ہیں بزنس سیکٹر، آئی ٹی، فلم انڈسٹری، پولیٹک اور فارماسوٹیکل زندگی کے تمام شعبوں میں یہودیوں سے زیادہ کامیاب قوم کوئی نہیں دنیا میں ہوتلز کی سب سے بڑی چینگ انہی کی ہیں اب یہی لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا میں جب چاہے رائے آما کا روح بدل سکتے ہیں دنیا کے تمام بڑے فیصلے ان کی رضا مندی سے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی یہودیوں نے اپنے جنڈے گارڈ رکھے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے حکمران یہودیوں کے ایجنٹ ہیں کسی زمانے میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے اور کبھی کوئی مولانا کو یعنی ہمارے ذہنوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خوف مجود ہے کہ دنیا کے ایک فیصل یہودی ہمارے کوئی ملک میں بھی انفلوئنس ڈال رہے ہیں یہودی سازش کے الفاظ تو آپ نے یہودی میں بہت بات سنے ہوں گے لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودی اتنے پاورفل اور امیر کیوں ہیں کیسے ہیں وہ ہمارے دشمن ہی صحیح آخر انہوں نے اتنے معاشی ترقی کیسے کی انہوں نے ایسے کون سے طریقے اپنائے جن سے وہ دنیا کے امیر ترین افراد بنیں دوستو ہٹلر نے یہودیوں کا بے دریگ قتلیام کیا جو چند ایک یہودی بچ گئے وہ عرب میں جا کر عباد ہو گئے جہاں آج کل اسرائیل ہے انہوں نے کچھ ایسے حصول اپنائے ایسا لائف سٹائل اپنایا ان کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہے دنیا میں اگر مختلف مذاہب کو سامنے رکھا جائے تو ایک ایوریج یہودی تیرہ اشاریہ نو سال تعلیم حاصل کرتا ہے جو تقریباً چودہ سال بنتی ہے جبکہ دوسری طرف ایسائی پوستن نو سال تعلیم میں حاصل کرتا ہے اس تعلیم کی اہمیت کی بدولت سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہودیوں نے ترقی کی دلچسپ با یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم پر برپورت وجہ دی اور یہی وجہ ہے کہ ٹریبورٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے والی زیادہ تر کمپنیاں یہودیوں کے پاس ہیں انہوں نے کمپیوٹر انجینرنگ پر زور دیا اور اس فیلڈ میں خود کو بنوایا آج کے کمپیوٹر سوفٹوئر اور کمپیوٹر فیلڈ سے متعلقہ شعبوں میں یہودی راج کر رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑے آئیٹی سکیورٹی ایکسپرٹ اور ہینکر دونوں اسرائیل میں پائے جاتے ہیں ناظرین یہودیوں کی کامیابی کی دوسری وجہ ان کا بزنس مائنٹ سیکٹ ہوئے انہوں نے بزنس انڈرسٹری میں اپنے پنجے گاڑے اور ہماری طرح انہوں نے ریڈیاں لگا کر بزنس نہیں کیا بلکہ انہوں نے نئے آئیڈیا کے تحت بزنس دیا تاکہ وہ مارکٹ میں کچھ نیاں لاسکیں اگر یہ کہا جائے کہ بزنس یہودیوں کے خون میں ہے یہ گلت نہ ہوگا اگر آپ کو اسرائیل میں سکولوں کا مطاعلہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سکول میں ہر بچے کو دو طرح کی تعلیم دینا لازمی ہیں ان میں سے ایک ہے بزنس دوسرا ہے ملٹری آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ملک اپنے سکولوں میں بزنس اور ملٹری کی ٹریننگ دیتا ہو اس ملک کے بچے ان دونوں شعبوں میں کامیاب نہ ہوں گے تو کس ملک کے ہوں گے